باپ کی پگڑی بچانے کے لیے شادی کے لیے تیار ہو گئی نکاح کا دن تھا لڑکی نے اپنے اس لڑکے کو کال کی جس سے وہ محبت کرتی تھی اور اسے کہا کہ شادی میں ضرور آنا تو لڑکے نے منع کر دیا لڑکی کے بہت زیادہ اسرار کرنے پر وہ لڑکا مان گیا جب نکاح کا دن تھا اور نکاح کا وقت ہوا تو تو وہ لڑکا لڑکی کے سامنے کھڑا تھا وہ لڑکا اس لڑکی کی دی ہوئی انگوٹھی پہن کر آیا تھا جو کبھی اس لڑکی نے اس لڑکے کو دی تھی مولوی صاحب نے پہلا قبول ہے کہنے کو کہا لڑکی کامتی ہوئی آواز میں بولی قبول ہے لڑکی نے فوراں لڑکے کی طرف دیکھا اور وہ گردن جھکائے اس لڑکی کے سامنے کھڑا تھا مولوی صاحب نے دوسرا قبول ہے کہنے کو کہا تو لڑکے نے انگوٹھی اتار دی جب لڑکی نے تیسرا قبول ہے کہا تو لڑکے کی آنکھ سے ایک آنسوں نکل کر اس کے رکھ سار پر جا گرا اس لڑکے کے ہاتھ سے انگوٹھی گری اور وہ چلا گیا اس لڑکی کی رکھ ستی ہوئی تو وہ لڑکی جب گھر پہنچی لڑکی کی دوست بھی اس کے ساتھ تھی لڑکی ابھی جا کر ہی بیٹھی تھی اتنے میں اس کی دوست کو ایک کال آئی اور کال سنتے ہی لڑکی کی دوست کے ہاتھ سے موبائل گر گیا لڑکی کے اسرار کرنے پر لڑکی کی دوست نے اسے بتایا کہ شادی حال سے جاتے وقت اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ وہیں موقع پر مر گیا یہ الفاظ سننے ہی تھے کہ لڑکی کے پاؤں تلے زمین نکل گئی مانو جیسے لڑکی پر آسمان آگی رہا ہو وہ لڑکی اپنے ہوش کو وہاں بیٹھی تھی اچانک لڑکی کو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے یاد آیا کہ اس لڑکے نے اس لڑکی سے کہا تھا کہ اگر تو میں تمہارے نکاح پر آیا تو میں مر جاؤں گا اور لڑکی کے اسرار کرنے پر ہی وہ آیا تھا لڑکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ میرے کہنے پر وہ آیا تھا آج کے بعد اس بوجھ کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی کہ وہ لڑکا میری وجہ سے مرا اور اس عذیت میں چینہ ہے کہ وہ میری وجہ سے مرا مرد مرد تو جاتا ہے لیکن وہ اپنی پہلی محبت کو کبھی نہیں بلتا مانو کہ اس کی پہلی محبت ہی اس کے لیے پورا کل جہان ہوتی ہے اور مرد جس سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کا قبر تک ساتھ نباتا ہے مرد جسی محبت کرتا 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 ہے